عزباللہ کی طرف سے متواتر بڑے زبردست حملے ہو رہے ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں لیکن وہ وہاں تل کرم میں یعنی کہ ویسٹ بینک کے آس پاس کے ایریوں میں بھی ظلم و ستم کی انتہا پر ہے بلڈوزر چلا رہا ہے اور بہت زیادہ وہاں لوگوں کو پریشان ہو رہا ہے یا مارا بھی جا رہا ہے کچھ الگ الگ طرح کی خبریں اور بھی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا ہیں آپ میرے ساتھ کچھ دیر بنے رہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے دوستو کہ وہاں یو این آر ڈبلو اے کا سٹاف ہو یا باقی اور لوگوں تمام لوگوں پر حملہ کرنے میں وہ کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں رکھتا ہے آپ سکرین پہ دیکھیں زائنسٹ زائنسٹ ٹیمپل ماؤنٹ ایکٹیویسٹ اورگنائزیشن یہ ایک ایسی دھمکی دی جا رہی ہے آپ کی سکن پر میں لگانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسجد اقصہ کو کس پرکار سے جلانے کی کوشش کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایسا ویڈیو اس لیے جاری کیا جاتا تاکہ وہاں پہ لوگوں کے جو کانفیڈنس ہیں وہ کسی طرح سے ختم ہو جائیں آپ نے خبر دیکھی دوسری خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سینیٹر ہیں برنی سینڈرز یونائیٹڈ سٹیٹس کے انہوں نے کہا اینف اس اینف نو مور منی فور نیتن یاو وار مشین نیتن یاو کی وار مشین کے لیے اور زیادہ پیسہ نہیں دینا چاہیے یہ وہاں کے سینیٹرز کا کہنا ہے اب آپ کو میں خبر دکھاتا ہوں دوستو اسرائیلی اوکیپیشن فورسز نے ڈیٹونیٹ ریزیڈنشل بلڈنگ رافہ کے پاس کچھ حملہ بھی کیا ہے اور باقی دوگا گرفتاریاں بھی ہیں لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تصویر یہ اور یہ ویڈیو ہے رافہ کے پاس کی جہاں پر اسرائیل کے سینک جو ہیں وہ اپنی کچھ لیتی ریواز کے مطابق کچھ سیلیبریشن کر رہے ہیں لکھتا اخبار یہ ہے کہ ویڈیو شوز اسرائیلی سولجر بلوئنگ دا ٹرم پیٹ اندہ سیٹی رافہ ٹو سیلیبریٹ دیئر جیوش ہولیڈے یوم کپور یوم کپور کر کے ان کا کوئی ہولیڈے ہے اس کو منا رہے ہیں اور وہ تمام بربادی تو کری رکھی ہے وہ جگہیں دوسری ہیں اب آپ کو میں تصویر دکھاتا ہوں دوستو وہ اسرائیلی فورسز نے ڈسٹرائی کر دیا جو وارٹر سپلائی کا ارسٹھ ہزار لیٹر کا کوئی وہ تھا پلسٹینین کا جینین کے اندر کوئی وارٹر ٹینک تھا سپلائی کرنے کا کوئی اس کو برباد کر دیا تباہ کر دیا ہے جناب اب آپ خبریں دیکھیں باقی خبریں وہی آ رہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک خبر یہ دیکھیں آپ یہ لوگوں کی لاشیں پڑھیں ہیں پلسٹینین مارن دیئر لوف ونڈ کلڈ آج بھی چودہ لوگوں کو اس نے شہید کر دیا ہے نیتنیاؤ کی خبر اور دکھاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو گیلنٹ کی خبر دکھا دیتا ہوں یہ اقبار دیکھیں کہ کچھ نیٹ ورکس نے چھاپا اس کو کہ اسرائیلی ڈیفینس مینسٹر فالسلی کلیم حماس کولیپس ان ڈسپلیڈ ڈاکومنٹ ہیرز وارڈ داکومنٹس ایکچولی سیڈ وہ ایک ایسا آپ کی تصویر آپ کی سکین پر ہے اس نے لیٹر شو کیا ہے اس کے اندر لکھا یہ ہے کہ اس لیڈر نے بتایا کہ جو حماس کے لیڈر ہیں رافہ سلامہ انہوں نے سنوار کو ہل سنوار کو جو ہے ایڈریس کر کے بتایا گیلنٹ نے کلیم کیا ہے کہ لیٹر بتاتا ہے کہ سیٹلمنٹ سیونٹی پرسنٹ ویپنز ختم ہو چکے ہیں ڈسٹروئے ہو چکے ہیں اور چانوے پرسنٹ کے قریب جو ہے باقی چیزیں راکٹس ڈسٹروئے ہو چکے ہیں اور پچاس پرسنٹ ملیٹنٹ ور آئیدر کلڈ اور وونڈڈ یعنی کہ پچاس فیصد حماس کے لوگ یا تو مر چکے ہیں یا پھر زخمی ہیں جبکہ یہ نیچے آپ دیکھیں گے اس لیٹر میں کچھ اور ہی لکھا ہے پہلے میں آپ کو لیٹر دکھا جاتا ہوں یہ عربی میں لکھا ہوا ہے اس کے نیچے پورا ٹرانسلیشن ڈالا ہے جو اس بے ایمان ویہکتی نے ہاتھ میں لیٹر لے کر رکھا ہے اسے اتنی عقل نہیں کس نے رکشہ بنتری بنایا جھوٹ اگر بول رہا تھا پلاننگ اگر کوئی کر رہا تھا تو ایسی مضبوط پلاننگ تو کرتا جس کی وجہ سے تم دنیا میں مشہور ہو تمام جاسوسی اپکرن بنانے میں نفرتیں پھیلانے میں آپ ہی تو ہیں کل گیارہ ستمبر تھی غالباً تو وہاں امریکہ کے اندر جو جو ٹاور گرا دیا گئے تھے اس کی ایک ویڈیو آئیے دوستو پانچ یہودی موساد کے جو وہ لوگ تھے ایجنٹ وہ جب وہ ڈبلو ٹی سی ورڈ ٹریس سینٹر ڈھایا جا رہا تھا گر رہا تھا وہ ناچ رہے تھے اور ویڈیو بنا رہے تھے دور سے کسی مہیلہ نے اس کو دربین پر دیکھا پولیس کو بتایا تب جا کر وہ پکڑے گئے گویا کہ ڈبلو ٹی سی کے اندر جو الزام لگائے گئے تھے القائدہ پر اور تمام جو ہے اسامہ بن لادین پر اس کا جھوٹ کا جو ریویل ہوا ہے پردہ وہ بھی صاف ہے ابھی دکھاتا ہوں وہ بھی میرے پاس ہے شاید تو نیچے لکھا ہے جناب والا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں بات ہوئی کی کہ آپ جو ہیں کچھ لوگوں کے بدلے میں کس نے کو چھوڑنا جا رہا ہے انہوں نے کہا پہلے مہیلاؤں کو پہلے ایک پر تیتیس لوگوں کو چھوڑنا ہے اس نے کہا جو مہیلائیں ہیں بچے ان کو ہم چھوڑ دیں گے لیکن جو ہمارے پاس اسرائیل کے سینی کے مہیلہ اس کے لیے ہمیں پچاس لوگوں کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے چالیس کے لیے اس طرح کی پوری یہ جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سکین پر چل رہا ہے پورا لیٹر اس کا ٹرانسلیشن ہے میں لمبا نہیں کرنا چاہتا تو گیلنٹ یہ بتا رہا ہے کہ دراصل یہ جھونٹ ہے چلیے خیر حماس کے اندر وہ یہ دکھانا چاہتا کہ اس طرح سے وہاں پر آپس میں کولیپس ہو گیا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اسرائیلی سیٹلرز آر کرنٹلی ٹیکنگ ٹو دا سٹریٹ تیل عویب تیل عویب پر ابھی تک بھی ان کا جو ہے ڈیموسٹریشن پورا کا پورا جاری ہے وہ کسی پرکار سے اپنی بات کو بتا رہا ہے اسرائیل رنس آف ایرز ڈیمولیشن کیمپین جیروسلم اسرائیلی ایکیوپیشن جو فورسز ہیں انہوں نے ڈیمولیش کیا پلیسٹینین پروپرٹیز کو جیروسلم کے اندر سیریز آف دا ڈیمولیشن پوری کی پوری وہ ایک سیریز بتائی جا رہی ہے میں سکین شورٹ لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھا دوں اسرائیلی ایکیوپیشن نے ائرکرافٹ سے بمباری بھی کی ہے مجدل زون لیبنان کے اندر اور حضباللہ کے بھی حملے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں دوستو زیادہ لمبی خبریں ہو جاتی ہیں آپ بھی کبھی کبھی بور ہو جاتے ہوں گے شاید لیکن بہرحال بڑا وقت لگتا ہے ان کو اکھٹا کرنے میں دوستو کچھ خبریں اور ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں دکھ بک سا تمام خبریں اس کے اندر یہ خبر یہ بھی ہے جو برگیڈ ہے اس کی طرف سے آیا ہے بیان کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے شجائیہ کے اندر ہم نے کچھ حملہ کیا ہے اور زائنس کی جو ملٹری کے ویکلز ہیں ان کو ہم نے تبہ برباد کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ تین خبریں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں حضباللہ کی طرف سے ڈیلی بریف آتی ہے یہ اس کے اندر صبح سالہ آٹھ بجے اسرائیلی سولجرز ور ٹارگیٹڈ ان دا ویسینٹی ان الراہیب سائٹ ویڈ راکٹس راکٹس سے حملہ ہوا ہے دوسرا حملہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرن سائٹ ہے تیسر حملہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں زیبائن کے جگہ ہے وہاں پر بھی راکٹس حملہ ہوا ہے مہتولہ سائٹ میں سالہ بار ہے مطلب اس طرح کے تین چار حملے وہ برابر بتاتے ہیں اور اس میں کوئی دورائی نہیں کہ حضباللہ نے واقعی بڑے حملے کر رکھے ہیں پینٹاگن کی طرف سے خبر ہے دوستو کہ پینٹاگن ویڈرو کر رہی ہے لیکن وہاں پر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بیڑے ابھی تک باقی بھی ہیں ادھر سعودی عرب چین کا بھی ایک کوالیشن ہو رہا ہے آپس میں جو ان کا جو سیکنڈ سف سے نمبر ون جو سیکنڈ لارجسٹ آئل ایمپورٹر چین ہے درست سعودیہ کا ان کا جو آپس میں بیجنس ہے وہ ان کا یوان ان کا جو اپنی کرنسی اس میں کرنے کی بات چل رہی ہے امریکہ کو اس کو ناراضگی دکھائی دیتی ہے یہ یو این او کے مہا سچیو ہیں انہوں نے کہا کہ دیز ڈرامیٹک وائلیشن آف انٹرنیشن ہیومنٹیرین لاؤ نیڈ ٹو سٹاپنا ہے یہ جو آپ انٹرنیشن کا لاؤ کا جو ہے ہے وائلیشن کر رہا ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے چھے امپلائی جو ہیں یو این آر ڈبلو اے کے کیک مارے گئے ہیں بومبنگ میں یو این رنڈ سکول ان گازہ وہ گازہ کے اندر حملہ کیا ہے یہ ورڈ ہیلت آرڈنیشن کا آدمی ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سب سے بڑی ریکسین یہ ہے کہ ہمارے سیز فائر ہو جائے اور یہ بھی بتایا تھا اس نے دوسرے بیان میں کہ باقی جو لوگ ہیں جب تک حملہ پوری طرح سے نہیں روکیا گا سیز فائر نہیں ہوگا ہم کام نہیں کر پائیں گے یہ بڑے اخبار کے خبر ہے نو مور منی فور نیتن یاؤ وار مشین میں نے آپ کو بتایا تھا آئی ڈی ایف نے ایناؤنس کیا ہے اس کا ایک جو سولجر ہیں ویسٹ بینک کے اندر مارا گیا ہے اس کی تصویر بھی تھی اسرائیل کی جو اسپیشل فورس ٹارگیٹ ہے وہ ایران جو ہے وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں سیریا میں اس کا کہنا یہ ہے کہ سیریا میں یہ ایران کے جو ہے نا بیکڈ جو ہیں ان کا جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی ان کے ساہیتہ والے جو تمام گروپز ہیں وہاں ایران ان کو ساہیتہ دیتا ہے اور اس پر ہی وہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے ساؤت افریقہ کی طرف سے خبر میں آپ کو کل پر سو بھی بتا چکا ہوں لیکن ساؤت افریقہ will resume genocide case against اسرائیل آئی سی جے وہ اپنی برابر اس کی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے ایک خبر اور دیکھ لیجئے ایران کی جو ایران نے order کیا ہے کی ایک عدالت نے امریکہ کو دوہزار نو میں وہاں کانڈ ہوا تھا کچھ لوگ مارے گئے تو اس میں چار بلین کی ڈیمانڈ کی گئی ہے حیرت کی بات یہ ہے یہ ڈریکٹر وہ ہے جس نے نیتن یاؤ کے پر فلم بنائی ہے ٹیوزڈے یعنی کہ اب جا کے ٹیوزڈے کو ریلیز ہونے والی ہے ٹورنٹوں میں اس نے اس کے اندر نیتن یاؤ کا جتنا بھی بربریہ تھے وہ دکھائی ہے کمانڈر جو ایران کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ زائنس ریجیم will soon receive ایران response جلدی سے وہ response دیکھیں گے لیکن امریکہ کی طرف سے خبر ایک اور آئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اس کے اندر یہ لکھا ہے ہیرٹس اقبار نے کہ امریکہ نے یہ کہا اس میں اقبار میں لکھا ہے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ ایران جو ہے بہت تیجی سے حملہ کرنے والا جلدی سے جو یہ سوائپنگ ڈیل ہے پرائزنرز کی یہ پوری ہو جائے لیکن وہ کہہ رہا کہ اب اس کے اندر تھوڑی دیر ہی ہے یہ تو اسرائیل کا اقبار کہتا ہے امریکہ کا بھی کہنا کہ ہم ایسا سوچتے تھے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے بہرحال بھلی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے دوستو آپس میں ایک ایسی خبریں ڈالنے کی کوشش کی جا رہے ہیں جس سے کی تفرقہ پیدا ہو جائے اور آپ کو لگے کہ وہ لوگ لیکن وہ ثابت قدم ہیں اور گازہ کی زمین پر شہادتوں کے ساتھ وہ برابر لڑ رہے ہیں اور کل کا دن تو واقعی بڑا انپورٹنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر تو لاشے ہی لاشے بچھا دی تھی اور کئی ہولیکاپٹرز ان کے لاشوں کو لے جاتے ہوئے نظر آئے تھے وہ میں نے کل آپ کو دکھایا آپ کو اگر خبر اچھی لگتی ہے برائے کرم خبر کو جو ہے شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور اگر آپ فیس بک پر ہیں تو آپ اس کو جو پورے کے پورے پیچ کو شیئر کر دیجئے فیس بک اس کو سپریڈ نہیں کر رہا ہے میں ہر بار آپ کو بتاتا ہوں آپ سے گزارش یہی ہے اور آپ سے ذرا سا سب یہی کہا جاتا ہے کہ جو بھی میرے یوٹیوب چینلز ہیں دو ہیں ایک راشی زہیر آفیشل اور ایک ہے جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم کوئی اور اچھی خبریں آتی ہیں میں لے کر کے حاضر ہوتا ہوں جیکن